تاریخ میں وہی حکمران اچھے لفاظ میں یاد کیے جاتے ہیں جو اپنی رایہ کی فلاح و بہبود کا خیال رکھتے ہیں برے سکیر پاکوہن کے تاریخ میں ایک ایسے بادشاہ کا ذکر ملتا ہے کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں بادشاہ کے مختصر سے دور حکومت کو رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں مغل سلطنت کو تب بھی اس بادشاہ کا پلڑا باری رہے گا ہم بات کر رہے ہیں ہندوستان کے ایک قابل ترین اور انصاف پرسند فرما رواز شیر شاہ سوری جنہوں نے مغل بادشاہ بابر اور اس کے بیٹے ہمائیوں کے درمیان صرف پانچ سال ہندوستان پر حکومت کی اور ان پانچ سالوں میں شیر شاہ سوری نے عوامی خدمات اور فلاحی منصوبوں کی ایسی مثالیں قائم کی کہ آج بھی صدیان گزر جانے کے بعد بھی ان کے اثرات ہندوستانی تہذیب میں جنگ کی توم موجود ہیں کچھ لوگ شیر شاہ سوری کو مغلوں کا کردار کہتے ہیں ان پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ شیر شاہ سوری نے دوسرے مغل بادشاہ ہمائیوں سے حکومت چھین کر اسے دربتر کر دیا تھا لیکن اس دور میں تخت و تاج حاصل کرنے کا یہی رواج تھا کہ جو زیادہ طاقتور اور جردمند اور اہل ہوتا وہی حکومت سنبھالتا جبکہ مغل بادشاہ ہمائیوں کسی بھی شعبے میں شیر شاہ سوری کی برابی نہ کر سکتا تھا پہلے مغل بادشاہ زہیر الدین بابر میں یہ تمام جوہر موجود تھے تب ہی تو وہ فرغانہ سے چل کر آیا اور دلی پر قابض ہوا جو حق بابر کو حاصل تھا وہی شیر شاہ سوری کو بھی تھا لہٰذا اس نے اپنا حق حاصل کر لیا شیر شاہ سوری کی پیدائش 1486 عیسوی میں ہوئی اور ان کا اصل نام فرید خان تھا اور ان کے والد کا نام حسن خان سوری تھا ان کے اباؤ اجزاد کا تعلق افغان قبیلے سور سے تھا 1491 عیسوی جب دلی میں لودی خاندان کی حکومت قائم ہوئی لودی نسلن افغانی تھے انہیں دیکھتے ہوئے بہت سے افغان سردار اچھے مستقبل کی تلاش میں دلی آل پہنچے انہی سرداروں میں سے ایک شیر شاہ سوری کے دادا رحیم سوری بھی تھے بعد ازا شیر شاہ سوری کے والد حسن خان کو بھی سکندر لودی نے بھادر کے علاقے سے سرام کی جاگیر عطا کی فرید خان یعنی شیر شاہ سوری اپنے والد کے آٹھویں فرزند تھے اپنی سوتیلی ماں کی نفرت اور سنگ دلانہ رویہ کے سبق فرید خان بچپن میں ہی اپنے گھر سے فرار ہوئے اور جونپور کے نواب کے ہاں ملازمت اختیار کر لی یہاں رہتے ہوئے آپ نے اپنی تلیم مکمل کی اور فرون نے سپا گری میں بھی مہارت حاصل کی اپنی بچین طبیعت کے سبق فرید خان نے یہاں سے بھی کوچ کیا اور بہادر کے نواب خان لوہانی کے ہاں ملازمت کی اسی ملازمت کے دوران اپنے آقا کی جان بچاتے ہوئے فرید خان کا سامنا ایک شیر سے ہوا اور اس بہادر نوجوان نے تن تنہا اس شیر کو موت کی گھاٹ اتار دیا نواب خان لوہانی نے تبھی آپ کو شیر شاہ کا لقب انائت کیا اور انہیں اپنے قابل بروسہ ساتھیوں میں شمار کرتے ہوئے اپنے بیٹے شہزاد جمال خان کی اطالی مقرر کر دیا جب ہندوستان میں مغلوں کی آمد اور لوڈی خاندان کا خاتمہ ہوا تب شیر شاہ سوری مغلوں کی جنگی مہارہ سے متاثر ہو کر بابر کی فوج میں شامل ہو گئے شیر شاہ سوری کی آلہ صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے مغل بادشاہ بابر نے اسے سپا سلار کا نظم و نصف سنبھالنے کی ذمہ داری سونپی کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ شاہی موقع پر شیر شاہ سوری نے بادشاہ بابر کے سامنے سے گوشت کا ٹکڑا کھینچا اور بلا تکلف اسے کٹ کٹ کر کھانے لگا بابر کو یہ بات سخت ناغوار گزری تبی سے مغلوں اور شیر شاہ سوری کے تعلقات کشیدہ رہنے لگے شیر شاہ سوری کی عداد طبیعت بابر کی متحدی زیادہ عرصہ برداشت نہ کر سکی چنانچہ شیر شاہ سوری دوبارہ بہار لوٹائے اب نواب خان لوہانی کی جگہ شہزادہ جمال بادشاہ بن چکا تھا لیکن وہ اول قسم کا ناہل حکمران ثابت ہوا جس کے سبب تمام سلطنت شیر شاہ سوری نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا شیر شاہ سوری کے اس اقدام کے باعث نواب بنگال محمود شاہ نے شیر شاہ سوری کے خلاف کاروئی کرنا چاہی لیکن اسے بھی حضامت اٹھانی پڑی اب شیر شاہ سوری کی جنگی قوت میں بے پناہ اضافہ ہو چکا تھا ان حالات کی خبریں جب مغل بادشاہ ہمائیوں تک پہنچی تو وہ شیر شاہ سوری سے مقابلے کے لیے عام پنچا لیکن وہ بھی شیر شاہ سوری کی جنگی قابلیت کے سامنے نہ ٹک سکا اور مجبوراً سلح کر کے واپس چلا گیا کچھ عرصہ اس سلح پر قائم رہنے کے بعد شیر شاہ سوری نے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا اور سلطان و عدل کا لقب اختیار کیا اب مغل ہمائیوں نے پندرہ سو چالیس عیسوی میں دوبارہ شیر شاہ سوری پر حملہ کیا اور ایک بڑی شکست سے دوچار ہوا اس شکست کے بعد ساری شمالی ہندوستان کا علاقہ شیر شاہ سوری کی تسلط میں آ گیا اور بادشاہ ہمائیوں اپنی جان بچا کر بھاگنے پر مجبور ہوا شیر شاہ سوری کو حکومت کرنے کے لیے بہت ہی کم وقت نصیب ہوا اور اس دوران ہی وہ کئی جنگی مہموں اور بغافتیں کو چلنے میں مصروف رہا ان تمام تروجوہات کے باوجود شیر شاہ سوری کے فلاہی کارنامیں ہندوستان میں کسی بھی فرمار وہاں سے کہیں زیادہ ہیں جن میں سے سب سے بڑا کارنامہ شہرائے آزم یعنی جرنیلی سڑک جسے مجودہ دور میں گرانٹ ٹرنک روڈ کہا جاتا ہے کی تعمیر کی یہ جو آج انڈیا اور پاکستان میں روپیہ نامی کرنسی کا چلن عام ہے اسے متعرف کرانے والے بھی شیر شاہ سوری تھے اس کے علاوہ علاقے میں امن و امان قائم کرنا تجارت کو فروغ دینا کسانوں کو سہولتیں فرام کرنا ڈاک کے نظام کی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ شیر شاہ سوری کا سب سے بڑا کارنامہ تمام ریاست میں عدل و انصاف پر مبنی معاشرہ قائم کرنا تھا شیر شاہ سوری کا اہد نامہ نامی کتاب میں ان کے موصف مزاجی کا ایک ایسا قصہ درج ہے جسے سن کر پوری سلطنت کام پٹھی جبکہ یہ واقعہ انگریز مورخ الدسن نے بھی اپنی کتاب میں درج کیا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بہ سلطان شیر شاہ سوری کا بیٹا محمد شاہ آدل ہاتھی پر بیٹھا آگرہ کی گلیوں میں گھوم رہا تھا اس نے دیکھا ایک حسینہ جمیل دشیزہ اپنی غسل خانے میں نہا رہی ہے شہزادہ اس منظر میں ایسا مہور ہوا کہ ہاتھی وہیں رو کر کھڑا ہو گیا اور ایک عباش کی طرح ایک پان کا بیڑا اٹھا کر اس کے جسم پر مارا وہ محاجن کی بیوی اور ایک حیادر خاتون تھی جب اس نے یہ تمام منظر دیکھا تو وہ خودکشی کی جانب رغب ہوئی لیکن اس کے شہر نے اسے روگ لیا کہ وہ شکایت لے کر بادشاہ شیر شاہ سوری کی عدالت میں جائے گا بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا محاجن نے بھرے دربار میں جا کر دہائی دی اور شہزادہ کی بیباقی کا تمام واقعہ سنا دیا یہ سن کر شیر شاہ سوری سخت غزب ناک ہوئے اور حکم جری کیا کہ یہ محاجب ہاتھی پر بیٹھ کر محمد شاہ آدل کے گھر جائے اور اس کی بیوی جانی خود شیر شاہ سوری کی بہو کو برہنہ کر کے اس کے سامنے لیا جائے محاجن بھی اس طرف پان کا بیڑا پھینکے یہ حکم سن کر پورا دربار کام پٹھا عمرہ اور عراقین نے شہزادہ کی ناموس کی خاطر سفارشیں کی لیکن شیر شاہ سوری کا حکم اٹل تھا وہ مجرموں پر نرمی کا بلکل حامل نہ تھا جب محاجن نے عدل و انصاف پر مبنی یہ فیصلہ سنا تو وہ شیر شاہ سوری کے یکے قدموں پر گر پڑا اور ترخواست کی کہ میں اپنے دعوے سے درست بردار ہوتا ہوں اس واقعے کے بعد تمام ملک میں کسی زوراور کی حیمت نہ ہوئی کہ وہ کسی کمزور پر زنڈھائے پندرہ سو سنتالیس عیسوی میں ایک جنگی مہیم کے دوران بروت خانے میں آگ لگنے سے سلطان شیر شاہ سوری نے وفات پائی افسوس کہ سوری خاندان کو آپ کے بعد کوئی لائق جانشی نصیب نہ ہو سکا کچھ ہی عرصے کے بعد مغل بادشاہ ہمائیوں نے سوری سلطنت پر حملے کر کے بارہاں مغل سلطنت ہندوستان میں بحال کر دی پلیز لائک شیئر اور سسکرائب اننون پیجیز آف ہیسٹری فور مور انفرمیٹیو ویڈیوز اور دونٹ فرگیٹ تو کلیک آن بیل آئیکن